السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائیوٹیوب چینل دوستو آج ہم آپ کا ایسی ہستیوں سے پریچے کرانے جا رہے ہیں کہ جن کو انشاءاللہ سن کر آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ آپ کا ہنسلہ بلند ہوگا اور ان کو سنے سے نام نامی اسم گرامی ہمارے نگر پنچائت چرتھاول کا جو چیرمینی کا الیکشن لڑ رہے ہیں ہمارے بھائی محمد دیہان صاحب اسی طریقے سے ہمارے بہت ہی زیادہ عزیز اور نوجوان کاریے کرتا میں ہیں محمد عاصف صاحب چرتھاول سے وہ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے انشاءاللہ آج ان سے ہماری بات ہوگی تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہے ہیں اور ان کی باتوں کو دھیان سے سنے تو چلیے ہم آج کے اپنے انٹرویو کو شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی چیرمین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے یہاں پر آپ نے قیمتی ٹائم میں سے آپ نے ٹائم نکالا اور آپ ہمارے یہاں پر آئے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اسی طریقے سے بھی ہمارے نوجوان جو کاریے کرتا ہیں آصف بھائی ان کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور اللہ تعالی آپ کا یہاں پر آنا قبول فرمائے تو ہم آپ سے بات شروع کرتے ہیں تو چیرمین صاحب جیسا کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں جناب نوجوانوں کے لیے سب سے پہلا میسیج تو یہی ہے کہ نوجوانوں کے لیے آج تک یہاں کسی نے کوئی پلے گراؤنڈ نہیں بنایا تھا کہ کوئی اگر جوک پہ بھی لگے تو اس چیز کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہوتی ہے پلے گراؤنڈ کی اور کھیل کے میدان کی بہت سخت ضرورت ہے نوجوانوں کو اور جو بہت سارے بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کی اپیل کریں گے ہم اپنی گورنمنٹ سے ہم ماننی ہے شریق یوگیہ دیتینات مکھی منتری جی سے اس کے لیے سب کی نوجوانوں کے لیے ہم اپیل کریں گے ہمارے قصبہ واسیوں کے لیے کہ ان کو نوکری دی جائے کچھ نہ کچھ روزگار دیا جائے سب کو جی 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 اپنے دوسرے بھائی بھی لڑ رہے ہیں الیکشن تو الیکشن کے لیے آپ دوسرے یو آو کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ الیکشن کس طریقے سے ہو دیکھو یہ میں تو سبھی یو آو کو جوٹ کے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں آج میں ان نوجوانوں میں اٹھا ہوں ہائی سکول بھی ہے اور انٹر بھی ہے ہمارے یہاں پہ لیکن کچھ سکول پرائیویٹس اتنے ہیں جن میں تھوڑی اچھا ہی اچھی پڑھائی ہے لیکن ان پہ ان کا بجٹ بہت زیادہ ہے جو گریب آدمی اس بجٹ کو پورا نہیں کر سکتا ہے میں چاہتا ہوں یہاں پہ سکسا کے لیے کہ سکول اپنے ویڈایک سے اور اپنی گورنمنٹ سے میں اپیل کرتا ہوں انی مکھی منتری جی سے کہ یہاں پہ کوئی سکول ایسا ہو جائے جس میں کم سے کم گریب آدمی کا بچہ اچھے سے پڑھ سکتا ہے بہت اچھی بات کہی آپ نے ایڈوکیشن کے حوالے سے اب چیرمنٹ صاحب کا ہم نے انٹرویو سنا اب اسی طریقے سے ہم ہمارے جو نوجوان کاریے کرتا ہیں بھائی محمد عاصف صاحب ان کے بھی ہم ویچار جاننا چاہیں گے کہ وہ ایڈوکیشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور چناؤ کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو لیجئے ناظرین ان کی بھی باتوں کا آپ سنیے جی عاصف صاحب جی عاصف بھائی آپ کیا کہنا ہے ایڈوکیشن کے بارے میں ایڈوکیشن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ایڈوکیشن کے بارے میں بس یہ ہے ہمارے محمد ریحان چیرمنٹ صاحب یہ چناؤ لڑ رہے ہیں اور بڑی کڑی محنت کر رہے ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے انہوں نے سب کچھ آپ کو بتا ہی دیا ہے میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ مردہ پٹی سے پہلی بار کسی یوہ چہرے نے آجالی کے بار سے پہلی بار کسی نے یہ تیاری کی بات کیا پرچم لے رہا ہے چناؤی راجنی تھی چیرمنی کا بس ان کا ساتھ تو یوہ چہرہ ہے کئی نہ کئی پبلک میں آتا رہتا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس بلکل سب کا ساتھ سب کا ساتھ چرتھول قسمہ واسیوں کے لیے سب سے مہن بات ہے ایک بسی سٹینڈ کا انتظام بہت جروری ہے ہماری گورنمنٹ تو پوری کی پوری سویدہ دینے کو تیار ہے لیکن کم سے کم ان کو کہنے والا بتانے والا ہونا چاہیے راستہ دکھانے والا ہونا چاہیے راستہ دکھانے والا ہونا چاہیے وہ تو پوری سیوائے دے رہے ہیں لوگ ہم سب کو لیکن ان سب کو ہمارا کم سے کم اعلان پہنچنا چاہیے پیغام ہمارا پیغام پہنچے گا اور کوئی چیئرمین بھی چاہ رہے اپنے گھروں پہ بیٹھ جاتے کچھ ان کو اتنا تضربہ نہیں ہوتا بہت سارے ایسے اور جو تضربے کار ہیں وہ کرنا نشہ رہے ہیں ہم اس لئے ہمیں اس لائن میں نکل کے آنا پڑا اتنی چھوٹی عمر میں نہیں تو ہمارا کوئی خاندانی پیسہ نہیں ہے اور ہم اکثر کر کے گریب لوگوں کے لئے اور گریب لوگوں کی آواز کو لے گے آئے اس میدان میں اور ایجو قیسن کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے جی جی بلکل صحیح یہ تو چالیس ہجار پچاس ہجار پہ سالہ نہ دینے پڑتے ہیں لیکن اس چالیس پچاس ہجار کو میں آپ لوگوں کے بچوانا چاہتا ہوں اور گریب آدمی کا بچہ بھی پڑھے آئی ایس آئی پی آس یہ سب نوکری زوب کرے کم سے با جی جی بہت اچھی بات کہ آپ نے ریحان صاحب اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیاب کرے آمین اور اللہ تعالی آپ کے حنصلوں کو اسی طریقے سے بلند رکھے آمین اور نظر بس سے آپ کو محفوظ رکھے جیسا آپ ہمارے مرکز دارالکرات کے منچ پر آئے میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ ایک اسلامی ایڈوکیشنل ایکیڈمی ہے جو گریب بچوں کو لائن فریم ایڈوکیشن دیتی ہے الحمدللہ تین سال سے ریحان صاحب فلڈ میں کام کر رہی ہے اور ہمارا ارادہ ہے کہ آف لائن بھی کچھ کیا جائے لیکن ہمارے پاس ابھی اتنے سمادان نہیں ہے ہمارا اتنا ذریعہ نہیں ہے تو آپ جیسا ہمارے اسٹوڈیو میں آئے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے میں بہت خوش ہوں اس چیز کو دیکھ کے آپ کے اسٹوڈیو میں آگے میں دیکھا اور آپ جو مدرسے کی امارت بنانے کی کوسیس میں لگے ہم بہت بہت دل سے آپ کا سکریہ دا بھی نہیں کر سکتے جناب اور انساءاللہ آپ بہت اچھا کام کو لے کے چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لئے توفیق دے گا اور اللہ پوری جزائے خائر دے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کھانے کے لئے انشاءاللہ جلد ہی پھر آپ کی ملاقات ہوگی جب تک کے لئے فیمائی اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ